اسی طریقے سے اللہ نے فرمائے ونادہ کہیں گے پانی دے دو تھوڑا سا جنتیوں سے جنتی کہیں گے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لئے اس کو حرام کر دیا ہے جہنمیوں کو شدید پیاس پر مفتلا کر دیا جائے گا ایک تو یہ کہ پانی یہ ملے گا اور اس پر یہ کی ان کو سخت پیاس لگے گی سخت پیاس میں مفتلا ہوں گے ایسا بھی نہیں کہ پیاس نہیں لگ رہی ہے پیاس بہت لگے گی چونکہ عذاب اور آگ اور گرمی اور سختی ہے اور تکلیف اور پریشانی ہے اور چکھنا اور چلانا تو ظاہر سی باتیں سے پیاس انسان کو بہت محسوس ہوگی جہنمیوں کو شدید پیاس اطلاع کر دیا جائے گا جس کے مناپر جہنمی ایک دم پیاسے سخت پیاسے اونٹ کی طرح سے پانی پییں گے اللہ نے فرمایا سورہ مریم آیت نمبر 86 ہم مجرموں کو جہنم کی طرف سخت پیاس کی حالت میں حق کر لے جائیں گے اللہ نے فرمایا یہ لوگ اس کھانے پر گرم پانی پییں گے اور اس کو جیسے سخت پیاسے اونٹ اور اونٹنی کی طرح سے پییں گے ایسا بھی نہیں کہ نہیں پییں گے پینہ ہی ہے سخت پیاس لگی ہوئی ہے اللہ نے فرمایا ان کی مہمان نوازی ہے اسی طرح سے کھولتا ہو گرم پانی پینے کے علاوہ ان کے سر پر بھی ڈالا جائے گا یہ پانی ان کو پلایا جائے گا جو ان کی اطریوں کو کٹ کر رکھ دے گا اور سر پر بھی کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا آدمی گرمی لگتی ہے تو تھنڈے پانی سے نہا لیتا ہے فرش ہو جاتا ہے جس سے ان کی خال اور چربی گرم پانی سے پیٹ کے اندر کے آتے کلیجہ اور دل گردہ سب کو جل جائے گا اللہ نے فرمایا سورہ حج آیت نمبر انیس بیس میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے سر کے اوپر سے گرم پانی کو ڈیلا جائے گا ولیاز باللہ گرم پانی پینے کے لیے اور یہ زکون کا درد کھانے کے لیے اور آگ کا عذاب اور اس کے بعد سر کے اوپر سے گرم پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کے اندر موجود ساڑی اطنیاں کلیجے گردے اور دل یہ سب کے سب کٹ کر کے جل کر کے سب باہر آ جائیں گے ان کے پیٹ جل جائے گا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں